وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے امام کو خوش خبری سنا دی پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کتنی کم ہوگی جانی اس ویڈیو میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی اور پٹرول کتنا کم ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا اور میرے ساتھ رکشہ ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تار رکشہ ڈرائیور جو متاثر ہوتے ہیں ان کے ساتھ سواری بیٹھتی ہے جو سواری سے کرایا مانگتے ہیں تو سواری کہتی ہے کہ اتنا کرایا تھا آپ اتنا زیادہ کرایا کیوں مانگ رہے ہیں تو یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں مجھے بتائیں سواری آپ سے کتنے پیسے مانگتی ہے کیا کہتی ہے سر کرایا وہی ہے ایک سال پیچھے والا ہی ہے نیاں کرایا نہیں ہے جب ڈیڑھ سو رو پہ کلو گیا سینا وہی کرایا ہمیں آج مل رہا ہے نیاں کرایا تو بلکل ہی نہیں مل رہا آپ جب اپنا کیا نام ہے اپنا بتا رہے ہیں کہ پٹرول سستہ ہو رہا ہے اب پٹرول سستہ ہو رہا ہے اور ہفتے بعد بجلی مہنگی ہو جائے گی بجلی مہنگی ہو جائے گی پھر اس وقت پٹرول اپنا گینا پھر داسنباد ہفتے چلا ہی آنا سانو کوئی فرق نہیں مل رہا پہندے بچوں کوئی فیدہ نہیں جو مل رہا سانو سمجھ لو کہ سواری نال بہت زیادہ بیس کرنی پہندی ہے پھر جا کے وہ بھی پیسے پورے نہیں جو مل دے داسنبادہ فرق پاتھنے گے سانو کوئی فیدہ نہیں مل رہا دیکھو نا ہی صبح دیا ہوں اچھے ہیں مجھے دے تہہوں تک چار سو روپیا پڑھے جگہ سابلہ آلو چار سو روپے میں گھر کیسے چلاتے ہیں یہ بہت مشکل دو سو ان سے پکڑ لیا تین سو ادھر سے پکڑ لیا یہ سابلہ گھر چلا رہے ہیں ویسے کوئی بھی سانو رلیف نہیں مل رہا دیکھو نا کسی صبح دیکھو ہوتے ہیں تیرہ آتی ہی بارہ ایک ویجاتی کر رہتے رہنا دن میں کتنی دھیاری لگتی ہے آپ کی دھیاری سارو اپنا سو مجھ لو کہ ہزار بارہ سو جے اپنا کبھی کبھار مل جائیں سات سو آر سو نو سو ناظرین اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیں کیا کہیں گے کیسے حالات ہیں اور کیسے گزارہ ہو رہا ہے آپ کا گزارہ تو رب تعالیٰ کر رہا ہے ہم تو نہیں کچھ کرنے والے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے جو انسان جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے ہمارے اس لئے کچھ بھی نہیں سوچا کچھ بھی نہیں کیا کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے کبھی بیجلی بڑھ جاتی ہے یہ ہی ہے کہ ہم ان سے یہی روکیسٹ کریں گے کہ یہ ریٹ جو ہے نا یہ فکس کر دیں ہمارے لئے تو اس سے خوشی کی بڑی بات کوئی نہیں ہوگی اچھا آپ لوگ سارا دن روڈ کے اوپر چلتے ہیں سواریاں بٹھاتے ہیں اتارتے ہیں اور مرین نواز پنجاب آپ تو خوش کبری بھی سنا دی گئی ہے اگر ریٹ کیا ہونا چاہیے پیٹرول آپ کی نظر میں لیکن سر پیٹرول کم ہوگا تو ادھر سے بیجلی مہنگی کر دی جائے گی اس کا کوئی فیدہ تو نہیں ہے لیکن سواری جو ہے نا پیٹرول کم ہوتا ہے تو کرایاں کم دیتی ہے لیکن پیٹرول جب بڑھتا ہے تو سواری کرایاں بڑھ کے نہیں دیتی وہ وہی کرایاں پر رہتی ہے اس میں ہمارا کوئی فیدہ نہیں ہے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے اس میں کوئی ہمیں فیدہ بینیفیڈ نہیں مل رہا ہمیں تو آپ پھر گزارہ کیسے کر رہے ہیں کیسے دن گزردار تھے میں نے پھر وہی کہوں گا کہ یہ رب تعالیٰ کا ہمارے پر کرم ہے جو ہم گریب لوگ کر رہے ہیں اس کا حسان ہے سات سو آٹھ سو روپے میں ہم کما کے لے کے جاتے ہیں تو ہم کیسے پوری کریں گے اللہ پاکی کر رہا ہے ہمارا قصور انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں آگے آجائیں آگے آجائیں در آجائیں دو سو روپیہ صبح چھے ویجرے آئے ہیں تو دو آج چین سو روپیہ آئے ہیں تیالی گینٹ ڈلینی ہیں گینٹ ڈلینی ہیں تونکیا گینٹ ڈلائی ہے پر پانی نہیں پیٹا جانا بھی پانی پی لیے بیہر میں پانی پیٹے باقی کی بچنا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو روپے ہیں اور صبح چھ بجے کے آئے ہیں اور اب دو تین کا ٹائم ہونے والا ہے اور آٹھ گھنٹے گزر گئے ہیں اور آٹھ گھنٹوں میں کتنا کمائے ہیں انہوں نے تین سو روپے تین سو روپے میں بھی انہوں نے پانی بھی نہیں پیا ابھی یہ آٹھوں کا خرچہ بھی ہوگا ہے پیٹرول بھی ڈلوانا ہوگا ہے گیس بھی ڈلوانی ہوگی یہ تین سو روپے میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا باتیں بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں فلانے چیز کر رہے ہیں مرحبہ ہی ایک گریبوں نے کوئی کوئی پاس نہیں کر رہے ہمارے بروگوٹ نہیں ہے انہوں نے جائے دردے ہیں انہوں نے سوالے پیشنی جائے آل سیٹی ہو جائے کھاگیاں بردیگانہ آرہےوں کھڑے ہو جائے وہ کھڑے انہوں نے دردے ہیں اٹھے نہیں جائے سواری لیکے جانا گا وہ پکڑ لئے ہیں وہ ہزار پیциھر چھلان کریں گے ہزار پیچھلان کر پیچھلان کر رہی ہیں کیا کر یہ کیا در جائیے آپ نے بات سنی یہاں سے نکلتے ہیں آگے جاتے ہیں تو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ٹرافک پولیس والے وہ چلان کار دیتے ہیں لٹی سی والے کھڑے تو وہ چلان کار دیتے ہیں جو کمائیہ ہوتا ہے سارا دن کا وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے انکل آپ کیا کہیں گے بڑے مایوس کھڑےوں میں کیا ہوا ہے کہنا میں یہ ہی ہے کوئی سرسرا نہیں چاہ رہا ایک کندے نہیں بڑا بیریفیڈ ملے گا ساراں کوئی بیریفیڈ نہیں ملے پٹرول دور پہ سستا کریں گے گیس دانسل پائمیں گی کار دنگے وہ دن دانسل دو چار پہ کٹنگے پٹرول میں کار دنگے وہ دو سستا ہے گھر گیا پناہ بیل میں کار دنگے وہ دو سستا ہے گھر گیا دنگے کے لئے پاسے جاوے بام گریم قرائے دے مکان ہے کہ تو قرائے نہیں نکر دے روٹی رکنی بڑی دور دیگا رہے ہو ہو اللہ تعالیٰ انجام چرا رہے ہیں ایک کتھوں انجام چلیں ایک پاسوں دور پر کٹھون دینے دجھے پاسوں داثر پر بتا دینے نقصان ہونے انہوں نے نقصان تسانون دائیں ان دور پر کٹھون گے تبیرز آپ پانداثر پہمیگا کر دنگے انہوں نے فیادہ فیادہ ہیں نقصان تسانون ہے ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول کی قیمت کتنی انہوں نے یہ جو فکس ہو جائے پیٹرول کی قیمت جو اس سلحہ جارے کم سو کم نام فکس ہو یعنی کہ ڈیڑھ سوڑا کر فکس ہو جائے گزانہ چل جائے کہ یہ مناسب مناسب ریٹ ہے کیا کہا کریں آپ اندہ سانون میں فیادہ ہی بھی چلا سکنے یعنی دویا ایلپیاں ایلپیاں نام براوی ہی بھی پیٹرول تکر جائے وہ دو سو سو سیل پر سانون ایلپیاں کسے ٹوڑا جائے چاہ سوڑا جائے ایلپیاں کسے ٹوڑا جائے چاہ سوڑا جائے چاہ سوڑا جائے لوکل پاکے لینڈی پینڈییا آپ کیا کہہ رہے تھے بازو کیا ہوئے آپ کے اس حالت میں بھی ہم لوگوں کا یہ حال ہے ہمارے اس کا ہمارے ساتھ خرچہ نہیں پورا تو تو ہم یہ کیسے کریں گے مجھے کہا گیا کہ سریدیں کریں تو میں کیسے کروں گھر کا خرچہ پورا کروں یہ یہ کام کروں ایک کام ہو سکتا ہے یا گھر کا خرچہ ہو سکتا ہے یا یہ کام ہو سکتا ہے یہ کیا ہوئے آپ کے بازو کیوں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تقریباً دو سال ہو گئے میرے ساتھ یہ آلو ہم کی یا گھر کا خرچہ گھریب آدمی پورا کر سکتا ہے یا اس کا علاج کر سکتا ہے یہ سریعہ ڈلا ہوئے اس میں اپنی چیز نہیں ڈلی لی ہے یہ سریعہ اپریٹ ہوا تھا جن نادیں جو ہے نا یہ ایسے ہوئے مجھے کہا تھا کہ سرجری کرائیں میں سرجری کہاں سے کرو مجھے بتائے نا میں گھر کا خرچہ پورا کروں خرچات پورے کروں یا یہ سرجری کروں کس سے مطالبہ کرنا چاہیں گے یہ جو تنی مہنگائی ہے مہنگائی کام ہو پیٹرول کام ہو اور چیزیں کام ہو ہمارا الکا ہے ایک سو چوبیس جہاں سے یہ الیکشن جیتی ہیں ایک سو تیس ووڈتیں جو ہم نے نواز شریف صاحب کو دیئے تو ہم سے ان سے ہی روکیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے آس پاس گھنس ہیں ہمارے اس علاقے میں گھنس بھی نہیں ہے ہم لکڑی جلاتے ہیں غریب آدمی ہم کہاں جائیں اور کچھ ہی تو ہماری یہی روکیسٹ ہے کہ ہمیں گھنس دی جائے جب آپ لوگ نے ووڈ دیا مطالبہ کیا اور ان سے کیا آپ گھنس یہاں پہ لا کے دیں ہمارے علاقے میں ملک اسدھ گھوکر صاحب پہلے الیکشن لڑتے تھے انہوں نے سڑکیں ہمیں ابھی بنوا کے دی ہیں گھٹر لین ابھی ڈلوا کے دی تھی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ میں جیت کیا آپ مجھے جتوائیں گے تو میں گھنس انشاءاللہ دوں گا نہ ہمارے پاس بجلی کا بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ خمبے نہیں ہیں سات آٹھ خمبے آپ کے پاس لگ رہے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ لگوا دوں گا آپ کی گلی میں اور انشاءاللہ میں گھنس بھی آپ لوگوں کو دلوا دوں گا لیکن وہ اب مریم صاحبہ لڑی ہیں اس کی جگہ پہ تو اب ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں گھنس دی جائے اور ہماری بجلی ہمارے نہیں ہے دور دور تک ہمارے خمبے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں وہ بجلی کی سہولت ناظرین فراامی ہمیں دی جائے ہم سی ایم صاحبہ سے یہی روکیسٹ کریں گے ہم تو شروع سے ہی مسلم لیگ نون سے آبواز کرتا ہے ووڈ دیتے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ناظرین آپ نے رکشا ڈریور کی باتیں سنی اور مطالبہ ایک ہے کہ ریٹ جو ہے فکس کیا جائے ایک طرف بڑھاتے ہیں دوسری طرف کم کرتے ہیں دوسری طرف بڑھاتے ہیں اس طرف کم کا دیتے ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے جو پیٹرولی مسلمات جو قیمتیں ہیں ڈیڑھ سو روپے ہونا چاہیے لیٹر پیٹرول تب ان کا اچھا خاصہ گزارہ بھی ہو جائے گا آپ نے ان کی بات سنی تین سو روپے ان کی ہاتھ میں ہیں اور صبح چھ بجے کے آئے ہیں اور صرف تین سو روپے کم آیا ہے ابھی تک خود انہوں نے پانی بھی نہیں پیا کھانا بھی نہیں کھایا بچوں کو کیا کھلائیں گے آٹم میں پیٹرول ٹلوائیں گے یا گیس ٹلوائیں گے یا اس کا کام کروائیں گے کیا کروائیں گے مطالبہ یہی ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے ایک لیٹر ڈیڑھ سو روپے کر دی جائے بجائے کہ آپ ہر روز پندرہ دن بعد دو دن بعد بیس دن بعد پیٹرولی مصنوعات کیفتیں چینج کرتے رہتے ہیں ایسا نہ کریں ناظرین مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ